اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں علیزہ رزا سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سابق وزیر آزم نواز شریف کے لہور کے سفر کا دوسرا روز نواز شریف پنجاب کیمپ ہاؤس راول پنڈی سے روانہ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں مختلف مقامات پر کارکنان استقبالیا کیمپ میں موجود ترجمان دفتر خارجہ نفیز زکریہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کا قتل عام روکنے میں ناکام ہے ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی فوج نے سات ماہ کے دوران دو سو سولہ کشمیریوں کو شہید کیا ہے اور دو سو سولہ میں مقابلے میں دگنی ہے وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کا ڈاکٹر روتفاؤ کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر روتفاؤ نے پاکستان میں جزام کے مرض سے مطالق شعور اور علاج کے لیے زندگی وقت کی وہ جرمنی میں پیدا ہوئی لیکن ان کا دل پاکستان میں دھڑکتا تھا سابق وزیر داخلہ چوہدری نصار علی خان نے کہا کمر میں تکلیف کی وجہ سے ریلی میں شرکت نہیں کی اراکین قومی اسیملی سے غیر رسمی گفتگو میں چوہدری نصار نے ریلی میں شرکت نہ کرنے کی وجہ کمر میں تکلیف کو قرار دیا مقبوزہ کشمیر میں بھارتی جاریت میں اضافہ ہو گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس سال اب تک دو سو سولہ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید کیے جانے والے کشمیریوں کی تعداد میں سو گنا اضافہ ہوا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ دو ہزار سترہ کے لیے ٹی میں تشکیل دے دی گئیں ایونٹ کا باقاعدہ آغاز پچیس ستمبر سے ہوگا اور ایونٹ دس ستمبر تک جاری رہے گا ایونٹ کے تمام میچز پچیس سے اکتیس اگست تک ملتان اور چار سے دس ستمبر تک فیصل آباد میں کھیلے جائیں گے تفصیلی خبریں شامل کریں گے لیکن اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے